اسلام علیکم سباس بس کلاسس میں آج ہم انشاءاللہ چیزی دم کا چکن اور گارلک رائس بنانا سیکھیں گے تو یہ دونوں بھی ریسپیز کافی مزیدار ہیں اور بہت آسانی سے بن جاتی ہیں اور اگر ریسپی اگر آپ کو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے تو چلیے اب ہم اسے بنانا شروع کرتے ہیں تو اسے بنانے کے لیے ہم ایک کلو چکن لے گے چکن کو آپ پہلے اچھی طرح سے دھولیجئے آپ چاہے تو بونلس چکن بھی لے سکتے ہیں اب اس میں ایڈ کیجئے دو ٹیبل سپون لال مرچ پاوڈر اور ہاف ٹی سپون ہلتی پاوڈر ہم ایڈ کریں گے اور ون ٹی سپون ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے یا پھر نمک آپ اپنی ٹیسٹ کے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں تو دیکھیں ہم نے یہاں پر ون ان ہاف ٹیبل سپون ادرکلیسن پیسٹ لیا اور ون ٹی سپون کالی مرچ پاوڈر ہے اور ساتھی ہم نے ون ٹی سپون ہی دھنیا پاوڈر لینا ہے اور ون ٹی سپون ہم نے گرم مسالہ پاوڈر لیا ہے یہ ساری چیزیں آپ نے اس چکن میں ایڈ کر دینی ہے دیکھیں یہاں پر دو بڑے سائز کے پیاس کو میں نے فرائی کیا تھا اسے کرش کر کے آپ اس میں ایڈ کر دیجئے اور یہ رہا ایک کپ دہی جو ہم اس میں ایڈ کریں گے اور یہ ساری چیزیں آپ اپنے ہاتھوں سے اچھی طرح سے مکس کر لیجئے اور مکس کر کے اس میں ملا لیجئے اس میں اچھی طرح سے چکن پر لگا لیجئے اپنے ہاتھوں سے لگائیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا دیکھیں یہاں پر دو سی ڈھائی ٹی بل سپون ہم نے چیرونجی لی ہے چیرونجی کو آپ نے پیس لینا ہے دودھ دال کر پیس لیجئے اور اس کے بعد اس چیرونجی کے پیسٹ کو آپ چکن میں ڈال دیجئے تھوڑا سا مکسر میں پانی ڈال کر بھی اس میں ملا لیجئے اب ایک نیمو کا ریز اس میں ڈال کیجئے اور اس کے بعد ڈال دیجئے اس میں دو ٹیبل سپون ہرہ دنیا دو ٹیبل سپون پودینہ اور ہری مرچے ہم نے لینا ہے آٹھ سے دس تو ہم نے کیا کیا یہ آٹھ سے دس ہری مرچے ہم ابھی نہیں ڈالیں گے ہم بعد میں ڈال کریں گے تو ہم نے ہرہ دنیا اور پودینہ اس میں ڈال کیا اور سب ہی چیزوں کو آپ اچھی طرح سے مکس کر لیجئے اب آپ اسے کچھ دیر رکھیں گے تو بہتر رہے گا دیکھیں میں نے اس میں 3 سے 4 حریمچیں ایٹ کی اور پاؤ کپ میں نے تلیخوی پیاس کا تیل اس میں ایٹ کر دیا اب اسے آپ گیس پر رکھیں گیس آن کیجئے اور اسے پکنے دیجئے اب اسے آپ میڈیوم فلیم پر پکائیے بہتر ہوگا کہ آپ اسے ڈھانک دیں اور دھیمی آج پر اسے پکا لیں یا پھر آپ نیچے تبوہ رکھیں اور تبوے کے اوپر پتیلے کو رکھ کر اسے پکا لیں اور دھاک کر آرام سے پکائیں کیونکہ یہ دم کا چکن ہے بہت آرام سے پکانا ہے اسے آپ نے آرام سے پکانا ہے اور یہ دم پر ہی اس کا چکن بھی گل جائے گا اور مسالے بھی گل جائیں گے تو ہم نے اسے دھاک کر آرام سے پکانا ہے آپ چاہیں تو اس میں تھوڑا سا پانی بھی ڈال سکتے ہیں تاکہ چکن اچھی طرح سے گل جائے تو میں نے اس میں آدھا کب پانی ڈالا اب ٹیسٹ کے حساب سے تھوڑا سا نمک آئٹ کیجئے اور پھر لاسٹ میں ہم اسے ہائی فلیم پر پکائیں گے اگر آپ کو یہ گریوی پتلی نہیں چاہیے سکھانا ہے تو آپ اسے ہائی فلیم پر پکائیں لیجئے اب دیکھیں ہم ایک کڑھائی میں ایک ٹی سپون گھی لیں گے اس میں ہم آئٹ کریں گے ایک ٹی سپون ڈاک سویا سوس اور ہائی فلیم پر ہم یہ کٹی ہوئی سبسیاں ڈال دیں گے اس میں ہم نے دو شملہ میچ دو ٹیماتر اور ایک سے دو کٹی ہوئی پیاز لی ہے پیاز کو ہم نے بلکل موٹا موٹا کٹا تھا اب ہائی فلیم پر اسے کچھ دیر فرائے کیجئے ہائی فلیم پر ہم اسے کچھ دیر سوٹے کریں گے اس کے بعد ہم اس سبسیاں کو دیکھیں اس چکن میں ڈال دیں گے جب چکن اچھی طرح سے پک جائے گا تب ہم نے یہ ساری سبسیاں جو ہے اس میں ایڈ کر دینی ہے اس سے جو ہے اس کا فلیور بھی بڑھ جائے گا اور فریش فریش لگے گا کھاتے وقت اور اس کے بعد بچی ہوئی جو چار ہری مرچیں تھی وہ بھی ہم نے اس میں ایڈ کی اب ہم اسے ایک تین سے چار منٹ پھر سے پکا لیں گے تین سے چار منٹ اسے پکائیے پکتے وقت آپ اس میں ایک ٹی سپون اوریگانو ایڈ کیجئے اور اوریگانو ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے پھر سے مکس کریں گے دیکھیں یہ ہمارا جو دم کا چکن ہے بلکل بند کر تیار ہے اب ہم کچھ اور کرتے ہیں اس میں اب دیکھیں ہم نے یہاں پر ایک سلائز بٹر کو گرم کیا گرم کرنے کے بعد ہم اس میں ایک آدھا چمچہ میدہ ایڈ کریں گے بلکل چھوٹا چمچہ میدہ اس میں ہم نے ایڈ کیا میدے کو بٹر کے ساتھ اچھی طرح سے پھون لیجئے اچھی طرح سے ہم نے میدہ اور بٹر پھون لینا ہے اس کے بعد آپ اس میں دو کپ دودھ ایڈ کر دیجئے دو کپ دودھ ہم نے اس میں ایڈ کیا اور دودھ کے ساتھ اس میدے کو پکائیے اچھی طرح سے دودھ میدہ بٹر وغیرہ سب پکنے چاہیے جب یہ ٹھک ہونا شروع ہو جائے گا تب آپ اس میں چیز کے سلائز ایڈ کیجئے آپ میرے پاس چیز کے سلائز تھے دس سے بارہ تو میں نے اس میں یہ ڈال دیئے اگر آپ کے پاس موزرلہ چیز ہے تو وہ ایک کپ ڈال دیجئے یا پروسس چیز ہے تو وہ بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو ہم نے چیز کے سلائز ایڈ کیا اور اسے ہم نے پکا لیا چیز جب میلٹ ہو جائے گا تو دیکھیں یہ اس طرح کا چیز سوز بن کر تیار ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس چیز سوز بن گیا ہے اب ہم اس میں ایک ٹی سپون اوریگانو ایڈ کریں گے اور ایک ٹی سپون ہم چلی فلیکس ایڈ کریں گے اب چلی فلیکس اور اوریگانو کو آپ اچھی طرح سے مکس کر لیجئے ٹھیک ہے ہم نے چلی فلیکس اوریگانو کو اچھی طرح سے مکس کر لیا اب ہمارا یہ سوز بلکل بن کر ریڈی ہے اب دیکھیں ہم نے چگن کو ایک پلیٹ بھی نکالا اوپر سے یہ چیز سوز دالا اور ساتھ میں ہم روٹی بریٹ یا نان کے ساتھ اسے سرب کریں گے بہت ہی شاندار لگے گا دیکھیں اس طرح بلکل ڈیفرنٹ ٹھوکے اب دیکھیں میں اس کے ساتھ رائز بناتی ہوں تو اس کے لئے میں آٹھ سے دس گارلک کو کرش کروں گے دیکھیں میں نے اس طرح سے موٹا موٹا گارلک کو کرش کر لیا ہے اب ایک پین میں ہم دو سے تین ٹیبل سپون بٹر گرم کریں گے اس میں ہم ایڈ کریں گے کرش کی آف وک گارلک یعنی لسن لسن کو آپ فرائے کیجئے بٹر میں اور اچھی طرح سے جب لسن فرائے ہو جائے گا اس کے بعد آپ اس میں ڈال دیجئے یہ پکے ہوئے چامل یعنی سمپلی جو سٹیم رائز ہوتے ہیں نارمل جو ہم چامل پکاتے ہیں وہ چامل ہم نے اس میں ایڈ کی ہے آدھا کیلو کے خریب چامل ہے یہ ہم نے چامل ایڈ کرنے ہیں اور اسے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور ہائی فلیم پر ہم نے اسے پکا لینا ہے لسن کے ساتھ اب دیکھیں ہم نے یہ چامل نکالے ایک پلیٹ میں اس طرح سے یہ چامل نکالے اور چامل نکالنے کے بعد آپ اس پر ڈال دیجئے یہ بنایا گیا چکن بنایا گیا چکن اس پر ڈالی ہے اور اس کے بعد ہم اس چکن پر ڈالیں گے یہ ہمارا بنایا گیا چیز سوس دیکھیں اس کا جو کمبینیشن ہے بہت سوپر سے اوپر ہے تو اس طرح سے ہم نے رائز رکھے نیچے گارلک رائز اس کے اوپر ہم نے یہ بنایا گیا چکن رکھا اور اس پر ہم ڈالیں گے یہ چیز سوس تو یہ بہت ہی زبردست سا کمبینیشن ہے گارلک رائز اس کے بعد اوپر یہ چکن اور پھر ہم اس پر یہ چیز سوس ڈالیں گے تو بہت ہی زبردست سا کمبینیشن ہے اس طرح سے ڈالی اور گرم گرم سرب کیجئے آپ چاہیں تو اس چکن کو روٹی کے ساتھ رومالی روٹی کے ساتھ سرب کر سکتے ہیں لچہ پراتھا یا نارمل روٹی کے ساتھ بریٹ کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی سرب کر سکتے ہیں یا پھر آپ اس طرح سے گارلک رائز کے ساتھ بھی سرب کر سکتے ہیں بہت مزا آئے گا تو آئے ہوب کہ آپ کو یہ میری بلکل نئی اور ڈیفرنٹ ریسیپی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی بہت ہی ڈیفرنٹ ہے اس کا ٹیسٹ بھی ڈیفرنٹ ہے انشاءاللہ آپ کو بہت اور پسند آئے گا ریسیپی اگر آپ کو پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو ضرور ضرور لائک کیجئے ویڈیو کو بھی ضرور ضرور شیئر کیجئے اور اگر ابھی تک میری چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو صرف ایک بار سبسکرائب کر کے بیل ایک آئکن بھی ضرور پس کیجئے تاکہ میری ریسیپیز کے نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہیں انشاءاللہ پھر ملتی ہوں ایک نئی اور یوسفل ریسیپی کے ساتھ تھانکس فور وچنگ سباس بیس کلاس